اسلام علیکم فرنس کمپیوٹر سکل کی جانل سے میں ہوں سجاد علی اور آج پوٹوشاپ کے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں آج کے ویڈیو میں ہم پین ٹول کے بارے میں بات کریں گے تو آئیے دوستو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ میں نے پوٹوشاپ اوپن کیا ہوگا ہے سب سے پہلے آپ لوگ پین ٹول کو سلیک کرو گئے لیکن آپ لوگ یہاں پہ رائٹ لکھ کر کے آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر کچھ اور بھی ٹول ہیں فری فارم پین ٹول ایڈ انکر پوائنٹ ٹول ڈیلیٹ انکر پوائنٹ ٹول اور کنورٹ پوائنٹ ٹول ان سب کو میں آپ کو بتا دوں گا لیکن سب سے پہلے ہم پین ٹول کو سلیک کر دیتے ہیں پین ٹول دوستو جو ہیں یہ سلیکشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے جس طرح ہم نے یہاں پہ پولیڈانل لیسو ٹول اور یہاں پہ ہم نے لیسو ٹول مگنیٹک لیسو ٹول اور ان ٹول کے بارے میں ہم نے بات کی تھی اسی طرح یہ پین ٹول بھی سلیکشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے لیکن اور اس کے علاوہ آپ لوگ شیپ بھی بنا سکتے اور کسی بھی قسم کے شیپ بنا سکتے اور اپنی مرضی کے مطابق تو آئیے دوستو سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ اب ہم اس کو یوز کیسے کریں گے اس پہ سلیکشن کیسے کریں گے تو سب سے پہلے میں اس پکچر کو زوم کر لیتا ہوں تاکہ اسی لیے ہمارے کٹنگ ہو جائے سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پہ پن ٹول کو سیلیک کروں گے اور ٹن ٹول کو سیلیک کرنے کے بعد یہاں پہ ایک کلک کرو گی پھر یہاں پہ کلک یہاں پہ کلک اسی طرح یہاں پہ کلک ایک ایک کلک کر کے آگے مواف کرتے رہیں لیکن اس میں دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اگر اسی طرح ایک ایک کلک کرو گے تو یہ سائی نہیں لگے گا جس طرح کہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سموتھلی کٹنگ یہ نہیں ہے تو سموتھلی کٹنگ اس سے آپ لوگ کیسے کرو گے اس کے لیے میں اس کو کنٹرول زٹ کر لیتا ہوں میں ایک کلک یہاں پہ کیا ہوا ہے دوسرا کلک میں یہاں پہ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ کلک کر کے ماؤس کے بٹن کو میں نہیں چھوڑوں گا اور ماؤس کو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کہ یہ چرز بن رہے ہیں اب یہاں سے میں اگر آگے موو کر جاؤں تو یہاں پہ ایک مسئلہ آئے گا یہاں پہ یہ لائن جو ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیدھی ہیں تو یہاں پہ میں کلک کر کے یہاں پہ اس کو اگر اسی طرح کلک مناوں گا تو یہ صحیح نہیں لگے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ تھوڑا سا حصہ جو ہے یہ اندر کے سائٹ پہ آگئے ہیں تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کرو گے کہ یہاں پہ میں آلٹر کے بٹن کو پریس کر کے یہاں پہ ایک ایک اس پوائنٹ پہ ایک کلک کرو گے تو یہ اٹھنا چیز یہ ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ ایک کسی کی جگہ پہ آپ لوگ کلک کیجئے اور اس طرح ماؤس کو ڈریک کریں اسی طرح کار بن جائے گی اب اس کے بعد میں اگر آگے موگ کروں تو یہاں پہ یہ کلک جو ہے یہاں پہ اور یہاں پہ میں ایک کلک کروں گا تو یہ یہاں پہ ایک مسئلہ آئے گا یہاں پہ یہ لائن کو تھیلے سے بن جائے گی کٹنگ سے ہی نہیں آئے گی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے میں یہاں پہ دوبارہ اس کو ختم کروں گا آلٹر کی بٹن پریس کر کے یہاں پہ سمپلی ایک کلک کروں گا اور یہ جو ہے سرے میں اصل میں یہ چیزیں ہیں کین والٹ پوائنٹ کو ہے یہ اس کا شارٹ کٹ ہے اس سے آپ لوگ جویں کن والٹ پوائنٹ کو retali کی ہیں یہاں سے آپ لوگ just advantages اس سے کر سکتے ہیں کسی بھی آپ میں اگر یہاں پہ یہ پوائنٹ ہے اس پہ آپ لوگ drog changes کرنا چاہتے ہوں تو یہاں پہ klک کرتے ہیں اس پہ changes کر سکتے ہیں اور اس کا شارٹ کٹ جو ہیں وہ an ultimately per دوپریس کر کے آپ لوگ is point کو alltid پلک کرے گے اور یہاں سے پھر آپ لوگ اس طرح یہ اس کو موڈیفائی وغیرہ یہاں اس طرح کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے موڈ کرتے جائیں اسی طرح آپ لوگ اس سے کٹنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری بات یہاں پہ ہیں یہ جو اور ٹولز ہیں اس کے پری فارم ٹول جو ہے یہ کلر کو پالو کرے گا جس طرح کہ ہم ہمارے پاس یہاں پہ یہ ٹول ہیں مگنیٹک لیسٹول اسی طرح یہ بھی ورک کرتا ہے کہ کلر کو فالو کر کے اسی طرح سیلیکشن کر دیتا ہے اس کے علاوہ دوسرا یہ ایڈ اینکر پوائنٹ اور ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ یہ جو ہے یہاں پہ یہ ڈارٹس جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ اینکر پوائنٹ ہے اس پہ آپ لوگ ایڈ بھی کر سکتے اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہوں اس کے پر اور یہ کنورٹ پوائنٹ ٹول کا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے پر لوگ اسے چینجز کر سکتے ہیں یہ پوائنٹ ہے اس پہ میں اگر چینجز کروں تو یہاں پہ اس کو کلک کر کریں پھر یہاں پہ اس میں چینجز کرنا چاہتے ہو جس پہ آپ لوگ پہ چینجز کر سکتے ہیں اور اس کا شارٹ کٹ جو ہے وہ الٹھر ہے الٹھر کو پرس کریں یہاں پہ ماؤنٹ کو لے آیا ہے اور اسی طرح اس میں کلک کریں آپ لوگ اس میں چینجز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اگر کنٹرول کو پریس کرو گے اور کنٹرول کو پریس کرنے کے بعد یہاں پہ میں ماؤس کو ڈریک کروں تو یہاں پہ جتنے بھی پوائنٹس اس میں آ جاتے ہیں تو اس کو آپ لوگ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کر کے اور اس کو موو بھی کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ان پوائنٹس کو موو کرنا چاہتے ہیں یہاں سے یہاں تک لے کر آنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کنٹرول پریس کر کے یہاں پہ ماؤس کو ڈریک کریں اور جتنے بھی پوائنٹس اس میں آ جائیں آپ کو یہ ریکٹینگل نظر آئے گا اس کے اندر جتنے بھی پوائنٹس آ جاتے وہ سیلیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور پھر یہاں پہ آپ لوگ کنٹرول کی بٹن پریس کر کے یہاں پہ یہاں سے اس کو موو کر سکتے ہیں دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ان پوائنٹس کو کوپی کرنا چاہتے ہوں یہ بھی یہاں پہ رہے اور اس کی ڈپلیکیٹ کا بھی آپ لوگ دوسری جگہ پہ لے کر جانا چاہتے ہوں تو آپ لوگ پہلے اس کو سیلیکٹ کرو گے تو آپ لوگ کنٹرول کی بٹن پریس کر کے یہاں پہ ماؤس کو ڈریک کریں اس کو پہلے سیلیکٹ کریں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد آلٹر اور کنٹرول دونوں کو پریس کر کے یہاں پہ آپ لوگ اس کو کوپی کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے آپ لوگ پہ یہ ڈرٹس نظر آتے ہیں اس سے آپ لوگ مزید آگے ورک کر سکتے ہیں لیکن بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ ڈرٹس غائب ہو جاتے ہیں اور اگر آپ لوگ مزید آگے کام کرنا چاہتے ہو تو وہاں پہ جہاں سے دوبارہ آپ لوگ کارٹ کر لیتا ہے تو وہاں سے سٹارٹ لے لیتا ہے اور اگزامپل میں آپ یہاں پہ ایک اگزامپل کر لیتا ہوں بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کہ یہ پوائنٹس جو یہاں سے وہ غائب ہو گئے اور یہاں پہ میں یہاں سے آگے ورک کرنا چاہتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے یہ کلک کر دیا ہے اب یہاں سے یہ جگہ اس نے چھوڑ دیا ہے یہاں پہ یہ ورک نہیں کرتا ہے تو اس چیز کو ختم کرنے کے لئے آپ لوگ کیا کرو گے کہ میں یہاں پہ یا تو آپ لوگ کنٹرول زٹ کریں تو یہ آٹومیٹک لے آ جائے گا اور اگر کنٹرول زٹ سے نہیں آتا تو آپ لوگ کیا کریں کہ یہاں پہ کنٹرول رسٹ کریں اور ان ساروں کو سیلیکٹ کریں جتنا بھی سیلیکشن کیا ہوا ہے ان ساروں کو سیلیکٹ کریں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹومیٹک لی آ جاتا ہے تو اب آپ لوگ اس سے مزید آگے ورک کر سکتے ہیں اور رسٹ پوائنٹس اگر آپ لوگوں سے اس طرح کی پوائنٹس ضلط ہو جائیں یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کر دیا ہے تو اس کو کنٹرول زٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ پھر اس کے بعد یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں پہ آپ لوگ کنٹرول پریس کر کے یہاں پہ سنٹی ایک کلک کر ہوگئے تو اسی طرح کی یہ لائن ختم ہو جائے گا پھر یہاں پہ ایک کلک کر کے اس طرح مجید سیلیکشن کرتے ہیں چا تو یہ سیلیکشن ہماری بن گئی ہے اب یہاں پہ یہ لائن آئے یہ اینکر پوائنٹ اس کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ اور یہاں پہ اس پہ کلک کر کے یہ ڈیلیٹ ہوگی اچھا تو اب آپ لوگ مزید اس پہ آ کے کیسے ورک کرو گئے کہ یہاں پہ یہ سیلیکشن تو بن گئی ہے آپ لوگ نے سیلیکشن کر لیے لیکن یہ اگر آپ لوگ موو کرو گئے تو یہ موو نہیں ہوگا کیونکہ یہ یہاں پہ ہم نے جسٹ کٹنگ کر دی تو آپ لوگ اس کو موو کیسے کرو گئے یہ ایک تو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ آپ لوگ اس کی سیلیکشن کرو گئے تو یہ ایک ٹھول ہے یہاں پہ ہمارے پاس پارٹ سیلیکشن ٹول اور ڈائریک سیلیکشن پول پارٹ سیلیکشن ٹول جو ہے اس کے مدد سے آپ لوگ اس کو پورے کے پورے پارٹ کو آپ لوگ آہ موو کر سکتے ہیں اور ایجامپل میں اس کو موو کرنے proceedings کہ یہاں پہ میں یہاں پہ میں یہاں تک لے کر آ سکتا ہوں ٹھیک ہے موو کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ دوسرا جو ٹھول ہے ڈائریک سیلیکشن ٹول Direct Selection Tool سے آپ لوگ کسی ایک Point کو Select کرسکتے ہیں اور اس میں مزید Modification کرسکتے ہیں جیسے کہ میں اس Point کو Select کر دیتا ہوں اور اس میں میں مزید Modification کرنا چاہتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں مزید Modification کرسکتا ہوں اسی طرح آپ لوگ اس کوfundی News کر سکتے ہیں ہم اب اس کی Selection بناتے ہیں Selection اس کی کیسے بناتے ہیں Selection بنانے کے لئے ایک Shotcut جو ہے Ctrl Plus Enter کانٹرول پلاس اینٹر کروگے تو اس کی سائلیکشن بن جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ پاتھ یا اپسائن ہے یہاں سے بھی کانٹرول زٹ کردیتا ہوں اور یہاں پر پین آ جاتا ہوں اور پکین یہاں پہ آپ لوگ فرق پہککہ آپ لوگ سمپلی کانٹرول فریس کر گے اس پہ کلک کرو گے تبی سیلیکشن بن جائے دی اور شاٹکٹ اس کا گیا ہے کانٹرول پلاس اینٹر اس سے آپ لوگ اس کی آسانی سے سیلیشن کر سکتے ہیں اب آپ لوگ اس کو کافی کر سکتے ہیں جہاں سے میں اس کو کافی کر دیتا ہوں یہ میں نے کافی کر دیئے اب اس کا بیگراؤنڈ میں چینج کر سکتا ہوں یہاں پہ میں اس کو منیمائز کر دیتا ہوں اس کو میں یہاں پہ پیس کر دیتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ پیس کر دیئے اب اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لوگ اگر دیکھیں تو میں اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں اگر یہاں پہ دیکھیں تو آپ لوگوں کو نظر آرہیں کہ یہاں پہ بلکل ہارڈ ہے اس کا مطلب ایز ہی نہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا بگراؤنڈ شہر ہو گئے تو اس چیز کو ختم کرنے کے لئے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا فیدر کا فیدر کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگ فیدر جب ایٹ کرو گے تو یہ بلکل سموٹ ہو جائے جائے یہ ہارڈنیس اس سے ختم ہو جائے گی پھر بلکل پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا بیگراؤنڈ چینڈ ہو گیا یا نہیں اب میں یہاں سے اس کو ختم کر دیتا ہوں اور دوبارہ فیدر ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ اس میں میں فیدر ایڈ کر دیتا ہوں فیدر آپ لوگ کس طرح ایڈ کرو گے یہاں پہ فیلٹر میں آکے یہاں پہ سیلیکٹ میں آکے موڈیفائی اور یہاں پہ فیدر یہ فیدر جو ہے یہ آپ کے پکچر کی قوالٹی پہ ڈیپنڈ کر دیتا ہے اگر پکچر کی قوالٹی اچھی ہو تو فیدر زیادہ دے سکتے ہو کم بھی مطلب کی یہ ٹو بیسک ہیں ٹو آپ لوگ بیسک ہیں یہ ٹو میں نے فیدر دے دی ہے اب یہاں پہ میں اس کو دوبارہ کافی کر دیتا ہوں اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہارڈنس ہتم ہوگے بلکل سمودھ ہوگے پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے بیگراؤنڈ چینج ہوگے یا نہیں تو یہ فیدر جو ہیں آپ لوگ اگر ان ٹول کے پولیگارنل لیسو ٹول لیسو ٹول مگنیٹک ٹول جس ٹول سے بھے آپ لوگ سیلیکشن کرو گے اور آپ لوگ اپنے پکچر کی بیگراؤنڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو چاہیے کہ لازمی آپ لوگ فیدر ایڈ کریں فیدر بہت ضروری کیجئے یہاں پہ آپ لوگ کی پکچر میں پتہ نہیں چلتا پھر بعد میں بھی یہ اس کا بیگراؤنڈ چینج ہوگیا یا نہیں تو دوستو آپ لوگ اسی طرح پن ٹون کی مدد سے سیلیکشن کر سکتی ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگلے ویڈیو میں ہم شیپ کے بارے میں کچھ بات کریں گے کہ پن ٹون کی مدد سے ہم شیپ کیسے بنائیں گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے